صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے دوستو ماسٹر جی شو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے یادوں کی یادیں جو ہر انسان کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے اور یادیں بھی تھندلا جاتی ہیں لیکن دوستو کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن کے گوشوں میں چمکتے ہوئے جان یا سورج کی طرح روشن ہی رہتی ہیں کبھی کبھی کسی کی کہی ہوئی کوئی بات کوئی شیر یا کوئی نغمہ ہماری یادوں کا انمیٹ حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں ہمیشہ درو تازہ رہتا ہے خوشکوار یادیں چاہے کتنی ہی پرانے کیوں نہ ہو جائیں وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتی رہتی ہیں یادوں کا ذکر چلا تو آپ کے ذہن کے تریجوں سے بہت سے منظر چھانکنے لگے ہوں گے وہ منظر جنہیں ہم ایک بار پھر سے جینا چاہتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں کچھ ایسی یادیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم پھولا دینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہمارے ذہن میں زندہ رہتی ہیں اور ہمیں ان لمحوں کا یاد تازہ کرتی رہتی ہیں جو لمحے ہماری حیات پر بہت ہی جاکداز گزرے ہوں چلیے دوستو یادوں کا ذکر چڑھا تو میں اپنے ذہن کے نہا خانوں میں موجود تو خوبصورت اشار آپ کے خدم پر پیش کرتا ہوں یہ اشار یقین آپ کو پسند آئے گی پہلا شیر یہ ہے مجالے اپنی یادوں کے مجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے تو نہ جانے کس قلی میں زندگی کی شام ہو جائے دوستو یہ زندگی صبحوں اور شاموں کا نام ہے صبح کی اٹھکھیلیاں کرتی ہوا اور نیل کھوں آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے اور شام کے آسمان پر پھیلی ہوئی شفق یہی تو زندگی کی علامت ہے بدلتی روتیں اور آتے جاتے موسم زندگی انہی لہروں کے دوش پر رمان دوہ رہ دی ہے میں یادوں کی ڈائری سے ایک اور خوبصورت شیر آپ کی نظر کرتا ہوں چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا دل کو دوستو انسان حالات کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہے انسان سوچتا کچھ ہے اور حالات کے تھپڑے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے انہی پتھروں پہ چل کے گھر آ سکو تو آؤ انہی پتھروں پہ چل کے گھر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی گہ کشا نہیں ہے دوستو انسان چاند اور دارے دوڑ کر نہ بھی لاسکے تو اپنے حصے کا ایک مٹھی آسمان ہی اسے مل جائے تو زندگی سفل ہو جاتی ہے یقیناً آج کی یہ نشست آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا پھر میں